اسلام علیکم guys welcome to let's try apple میں نے میں سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لوگ guys میں بہت زیادہ excited ہوں آپ کو آئی فون 15 کے بارے میں بتانے کے لیے کیونکہ آئی فون 15 کے بارے میں دھڑا دھڑ مارکٹ میں ریومرز آ رہی ہیں اور currently جو ریومرز چل رہی ہیں میں نے سوچا اس کی اوپر آپ کے ہوئی ایک ویڈیو بنا کے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ڈیزائن کی اوپر کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ آئی فون 15 پرو مارڈلز کا جو ڈیزائن ہے وہ اس ساتھ ٹوٹلی چینج ہوگا اور اس چینج میں میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ اس سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ جو آئی فون 11 اور اس کے ٹین ایس ماکس اور ایکس کی جو سیریز کا راؤنڈ والا جو ڈیزائن تھا اس کے بعد ایک سالیڈ سٹیٹ جو ڈیزائن آیا تھا ٹوٹلی ٹھرٹین اور ٹھورٹین کے مارڈل میں لیکن یہاں پہ ایپل نے ایک بیچ کی راہ نکالی ہے کیونکہ یہاں پہ ایپل آئی فون 15 سیریز کا جو ڈیزائن ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں آپ کو وہ دیکھنے کو ملے گا یعنی اتنا راؤنڈ نہیں ہوگا یعنی کہ بالکل ہی اس کو راؤنڈ نہیں کرے گا بہت آپ کہلیں کہ بیچ میں سے جیسے سائٹ پہ جو اس کا جو سٹینلیس ٹیل جہاں پہ ہمیں وہ ریم نظر آتا ہے یعنی یہاں پہ آپ کو سلائٹلی کروڈ ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا جو کہ اگر ہاتھوں میں اگر اس کی گرپ کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ بالکل وہ جو چورس والا ڈیزائن ہے وہ تھوڑا سا اتنا یوزر فرینلی نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ بیک تھوڑی سی راؤنڈ ہوگی اور اس کا جو سائٹ والا جو اس کا جو ریم ہے جو پہلے ہمیں سٹینلیس ٹیل میں دیکھنے کو ملتا تھا یہاں پہ سٹرونگ ریومرز ہیں کہ اس سال ایپل اس کو ریپلیس کر رہا ہے ٹائٹینیم سے اور ٹائٹینیم آپ کو پتا ہے کہ زیادہ سکرچ ریزسٹنٹ ہوتا ہے اور اس پہ جس طرح یہاں پہ بہت زیادہ سکرچز آ جاتے ہیں اسپیشلی جو سلور والا موڈل ہے آئی فون کی سیریز کا وہاں پہ آ جاتے ہیں یا اس کے علاوہ فنگر پرنٹس میکنٹ بھی ہوتا ہے وہاں پہ بہت سارا اس طرح کے مسئلہات ہیں تو ٹائٹینیم میں ہمیں وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی اس سے پہلے ٹائٹینیم کو آپ ایپل ووچز میں بھی دیکھ چکے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ایپل نے یہ والا جو میٹیریل وہ یوز کیا ہے ایپل کی جو ووچ 8 ہے یا 7 کی سیریز میں بھی ٹائٹینیم کے موڈل آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ریسنٹلی ایپل ووچ الٹر آئی تھی وہاں بھی بھی ایپل نے اس کو لانچ کیا تو اس سال بہت سٹرونگ ریومر ہے کہ ایپل اس میٹیریل کو اپنے آئی فون میں یوز کرے گا اور ڈیزائننگ کے میں بات کر رہا تو یہاں پہ اس وقت جو سٹرونگ ریومر ہیں وہ یہ ہیں کہ ایپل جو ہے وہ اپنے بٹن کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ کافی سالوں کے بعد اس کو چینج کرنے جا رہا ہے یعنی ایپل اپنے فیزیکل بٹن کو چینج کرتے ہوئے اس کو سالیڈ سٹیٹ بٹن میں یعنی آپ کہہیں جو کپیسٹیو جیسے ٹچ بٹن ہوتے ہیں اس میں اس کو ریپلیس کرے گا اب یہ یوزیبیلٹی میں کس طرح سی ہوگا اور اس کے ساتھ ایک ایپل اتنے سال بعد یعنی کہ آئی فون 2 جی آیا تھا 2007 میں تب سے ایپل جو اپنا میوٹ سوچ ہے یعنی جو سائلنٹ بٹن ہے ایپل نے اس ڈیزائن کو کبھی نہیں چھوڑا اور آج تک وہ ڈیزائن ویسے کا ویسے چلتا جا رہا ہے تو فرس ٹائم سننے میں آ رہا ہے کہ ایپل اپنا جو میوٹ سوچ ہے اس کو بھی چینج کرے گا یعنی یا تو وہ کپیسٹیو بٹن ہوگا جس کے اوپر آپ اس کو تھوڑا سا دبائیں گے پریشر سنسٹیو ہوگا اور اس طرح سے وہ ورک کرے گا اب یہ فیزیکلی کس طرح سے ہوگا ہمارے پاس کچھ ریومرز ہیں کچھ کیڈ ہیں جس میں کچھ پکچر اس طرح کی ہے جہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا لیکن یہ فائنل ڈیزائن نہیں ہوگا اب یہاں پہ بھی جو لیکر ہے جس نے پرسنلی انسائٹ کہلیں کہ جو لیکر ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے خود سے دیکھا ہے تو اس نے کہا ہے کہ دو طرح کے بٹن کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ایک پریشر سنسٹیو بٹن ہے جس میں والیم اپ یا والیم ڈاؤن بٹن کو دبایا جائے گا تو وہاں پہ وہ ورک کرے گا دوسرا جو ہے وہ سوائپ اپ اور سوائپ یعنی سلائیڈ آپ اس کے اوپر انگلی اس کو سوائپ کریں گے تو وہ ورک کرے گا اب دونوں میں سے کون سا ورجن ہمیں فائنلی ایپل پرو کے موڈل میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ریسنٹ اس طرح کی کچھ ریومرز آ رہی ہیں یعنی اکارڈنگ ٹو میک ریومر ایپل جو ہے اپنے فونز میں ایک لو انرجی چپ کو بھی ایڈ کرنے جا رہا ہے اب یہ لو انرجی چپ جو ہے یہ آلڈی ایپل کے فونز میں ورک کرتی ہے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب ایپل کا فون بلکل بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ اس کو لوگیٹ کر سکتے ہیں یعنی فائنڈ مائی آئی فون والا جو فیچر ہے وہ اسی انرجی چپ کی وجہ سے ورک کرتا ہے لیکن ایپل اس کو فردر لیول تک اس کو امپروو کرنے جا رہا ہے یعنی آئی فون کی بیٹری پوری ڈرین ہونے کے بعد یعنی آفٹر 24 آرز تک بھی آپ اس کو یعنی اس کی جو چند ایک چیزیں ہیں ان کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو نئے کپیسٹیف بٹن ہے جس کو ایپل ٹیسٹ کر رہا ہے اپنی لیبز میں تو وہ بیسکلی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور ہاں یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں کہ یہ چیز ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ کا تعلق جو ہے وہ آئی فون 15 پرو اور 15 پرو میکس کے موڈل سے ہے جس کا نام آئی فون 15 الٹرا بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ بھی ریومرز ہیں کہ 15 پرو میکس میں کچھ ایسی ایکسٹر آرڈرنی چینجنگز آئیں کہ اس کا نام جو ہے وہ آئی فون 15 الٹرا ہو ابھی کہ ابھی ہم فلحال جو ہے 15 پرو اور 15 پرو میکس ہی اس کو پکاریں گے اور دوسری طرح جو آئی فون 15 اور 15 پلس کے جو موڈل ہیں وہ اس یویل اس میں جو بٹن کا جو ساری سارا 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 پرانے والا ہوگا یعنی جس طرح ٹریڈیشنل سسٹم ہمارا 14 پرو میکس تھا کہ ویسے کا ویسا ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اقارڈنگ ٹو سم ریومرز کہ اس سال ہمیں ڈائنیمک آئی لینڈ جو ہے وہ نون پرو موڈل کے اوپر بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی باب بتا دوں کہ یہ جو لیکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں کپیسٹیو ٹوچ اور یعنی کہ یہ جو بٹن کا سسٹم ہے اس کے بارے میں یہ وہی لیکر ہے جس نے پچھلے سال 14 سیریز میں ڈائنیمک آئی لینڈ کے بارے میں بات کی تھی یعنی ڈائنیمک آئی لینڈ کو رویل کیا تھا تو اس کی جو لیکس ہی وہ مطلب کنفرم تھیں اور وہ ایکوریٹ تھیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس سال بھی جو یہ کپیسٹیو بٹن یا ٹچ بٹن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں وہ بھی لیکس جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی ایکوریٹ ہوں گی ایٹ ڈا اینڈ آف دے یر جب ہم فائنلی جو اس کے موڈل دیکھیں گے کیس اس کے علاوہ آئی فون 15 کے موڈل میں جو ہمیں بہت ہی کمال کا چینج دیکھنے کو ملے گا وہ ہے اس کے تین بیزل یعنی اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپل کے جتنے بھی موڈلز ہیں سپیشلی جو ایکس آر ہے اور آئی فون 11 کی سیریز ہے وہ تو بہت ہی زیادہ اس کے ہیڈیوس قسم کے بہت ہی عجیب لگتے ہیں اتنے بڑے بڑے بیزلز ہیں اور ایپل نے ان بیزلز کو یعنی جو پریمیم موڈل ہیں یعنی جو پرو سیریز ہیں وہاں پہ تھوڑا کم رکھا ہے اور یہاں پہ اگر آپ 13 اور 14 موڈلز کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھے چیک کریں تو آپ کو واقعی میں نظر آئے گا کہ جو 14 کے موڈلز ہیں وہاں پہ آپ کو بیزل جو ہیں وہ تھوڑے سلم نظر آئیں گے اور سلم بیزل جو ہوتے ہیں وہ اس میں سکرین تھوڑی بڑی بھی لگتی ہے اور تھوڑی اچھی بھی لگتی ہے تو 15 کے جو موڈلز ہیں 15 پرو اور پرو میکس کے سپیشلی جو موڈل ہیں وہاں پہ ہمیں اس سال جو ہیں وہ بیزلز بہت زیادہ جو ہیں وہ کم سائز میں ملیں گے اب یہ بیزل سلم ہونے کی وجہ سے جو سکرین سائز ہے وہ تھوڑا ساپ کو بڑا فیل ہوگا لیکن یہ فرق اتنا میجر نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ سائز بڑھ جائے گا لیکن اوورال جب آپ اس کے کٹس کو ڈائنیمک آئی لینڈ کی اوپر سے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کمپیرزن میں اگر 13 اور 14 کی سیریز کے ساتھ اس کو کمپیر کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک میجر ڈیفرنس نظر آئے گا تو یہ اس سال کے موڈلز میں ہمیں اگر اس کی باڈی کی ڈیزائن کی بات کی جائے تو وہاں پہ تھوڑی سی کروڈ ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا بہت زیادہ کروڈ نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کی گرپ کی بات کریں تو وہ تھوڑا یوزر فرینڈلی ہوگا ہاتھوں میں اور اس کے علاوہ ہمیں بیزل بھی ہیں جو تھوڑا کم دیکھنے کے ملیں گے اس کے علاوہ جو بٹن کے بارے میں میں نے بات کی یہ کہ بٹن آپ کو ٹچ اور کپیسٹی بٹن دیکھنے کو ملیں گے تو یہ اوورال جو لیکس ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریومرز ہیں جس میں میں آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا سو میک شور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں اور اس کے ساتھ مجھے جوائن کریں میرے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر اور میرے انسٹا کی اوپر اور اس کے ساتھ میں ٹک ٹاک کے اوپر بھی آپ کو بہت انٹرسٹنگ ٹپس اور ٹرکس دیتا رہتا ہوں اور آپ میں سے وہ لوگ جو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں یا کسی بھی کنفیون کی اوپر ان کو کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی ایسی آئی فون سے ریلیٹڈ بات ہے وہ مجھے میرے انسٹا گرام اکاؤنٹ کے اوپر بات کریں مجھ سے وہاں پہ لیٹس ٹرائپل کے نام سے وہ اکاؤنٹ ہے وہاں پہ جا کے مجھ سے بات کریں میں ڈائریکٹلی آپ کو وہاں پہ اپروچ کروں گا آپ کی جو بھی کیوری ہوگی میں اس کو ریزول کروں گا سو آپ سے ملاقات ہوگی پہنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ